اسلام علیکم ستمبر کے آغاز سے مغربی سلسلوں کا جھکاؤ پنجاب کے وسطی علاقوں تک ہو جاتا ہے اگلا مغربی نظام دس سے بارہ ستمبر کے دوران پنجاب کو متاثر کرے گا جس کے سبب پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں بادر بننے آدھی اور گرچ مک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے آپ کو پہلے بھی ادا کیا ہے کہ شمالی پنجاب میں بنی مونسون کی کمی ستمبر میں پوری ہو جائے گی یہاں یہ بھی واضح کرتا ہے جنہوں کہ ستمبر میں غیر معمولی موسمی حالات کا خطرہ جولئی اور اگست کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اس دوران مغربی سسٹم کا اشتراک ہوتا ہے اور مونسون ہوائیں بھی بھرپور نہ ملاتی ہیں اس لئے حالات سنگین ہو جاتے ہیں اور یہی صورتحال مارچ سے مئی کے دوران بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے دس سے بارہ ستمبر کے دوران اگر شمالی پنجاب اور خطہ پوٹھوار کے علاقوں کی بات کریں جن میں اسلام آباد راول پنڈی کلر سایدان کا ہوتا واکینٹ مری جاند بسال چیلم پندادن خان کھاریاں سیالکور سنبریال رسکہ لالا موسیٰ ناروال شکرگر زفروال پسرور مرید کے چکوال چاولی اچاری میاں والی کنڈیاں سرگودہ سلامالی خوشاب تلگ انگوادی سون کلر کہار پنڈی کے بحافظ آباد وزیر آباد گجرہ مالا گجرات گوجرہ منڈی بحاف الدین دہور قصور شیخ و پورانہ انکانہ صاحب فیصل آباد پنڈی بھٹیاں گکھڑ منڈی کامو کی قادر آباد کے علاقے شامل ہیں معمول سے زیادہ بارش کا امکان موجود ہے اس ذران بعض مقامات پر اسی سے ایک سو بیس میلی میٹر تک بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اگر وستی پنجاب کی بات کریں تو جنگ گڑمہ راجہ اٹھارہ ہزاری احمد پرسیال چنیوٹ فتے جنگ بھکھر نور پر تھل رنگ پر بھگور توبٹ ایک سنگ پیر محل بھوانہ پھالیہ پاک پتن سعیوال اکارہ جڑا والا ہڈپا نئی والا بنگلہ رنالہ خرد شورکوٹ اور مرحقہ علاقوں میں بھی بعض مقامات پر پچاس سے ستر میلی میٹر تک بارش کے ریکارڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں جنبی پنجاب کی بات کریں جنبی لیہ چوک آزم جبارہ فتے پور تونسا جھوک بودو ڈیرہ غازی خان چوٹی بالا چوٹی زیرین فورٹ منرو یک بھائی سخی سرور بھاٹی کیسرانی بہاور نگر منچن آباد حاصل پور عویلی لکھا دنگا بھونگا چشتیاں رونباد دنیا پور ویہاڑی لودرہ میلسی کبیر والا پورے والا عرف والا شوجہ باد ملتان شہر سلطان مظفرگر جتوئی علی پور خانگر کوٹ ادو سیناوہ چوک سرور شہید اس کے علاوہ رنگ پور خانے وال جہانیاں جیچہ وطنی میاں چننو شیخ فاضر اور مرحقہ علاقے شاملیں ان علاقوں میں بھی بیس سے پچاس میلی میٹر تک کچھ علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے راجن پور جام پور رجان داجل رحیم یار خان سارک آباد خان پور کوٹ میٹھن کوٹ سبزلو شریف لیاقت پور بہاول پور احمد پور شرکیہ منڈی یزمان فورڈ عباز کھچی والا فقیر والی یتیم والا میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے کیونکہ یہاں پر مشرف سے آنے والی منسون ہواوں کا اثر ہوگا جہاں ڈیویلپمنٹ ہو جائے گے وہاں پچاس سے ستر میلی میٹر تک بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے